جو قرآن نے جو تعلیم دی اور حضور نے جس کا عملی نمونا بنا کے دکھایا اس میں بہت کم وقت ایسے کم مواقع آتے ہیں کہ جس میں کوئی جھگڑا ہو تنازہ ہو کہ باہر آ جائے ویسے روز برہ کی زندگی میں تو آتا ہی ہے اور حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہو وہ تو بڑے عجیب اصول بیان کرتے تھے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے سخت مزاج واقع ہوئے ہیں گھر میں کیسے چلتا ہے کہ انہوں نے کہ گھر میں زندگی کا اصول اور ہے گھر میں بچوں کی طرح رہو مرد اس وقت بنو جب کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کیا بات دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو میان بیوی کی زندگی جو ہے وہ باہمی قوانین کی فلادی گھنوں سے نہیں کاٹی جاتی ریشمی تاگے کے لچک کے ساتھ نبائی جاتی ہے تو باہمی تو تعلق یہ قیفیت لیکن اگر حقوق کا وقت آتا ہے پورا حق حاصل ہے کہ اس کے اندر آپ ایگریمنٹ کے اندر جو شرائط بھی جائیں اس میں رکھیں اور جہاں عورت کا مقام ہے صرف عورت کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے نہیں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں معاشرتی معاملے کی اندر قرآن کی دوسری لیکن اسی لئے تو قرآن کی حکومت یہ آنے نہیں دینا چاہتے قرآن یہ کچھ کہتا ہے تو میں نے جیسے عرض کیا ہے یہ قوانین جنہیں اب اسلامی کہا جاتا ہے یہ ہمارے عباسیوں کے دور کے چند فقہہ فقہہ یعنی قوانین مکننین اس دمانے کے قانون سال اس دمانے کے یورس اس دمانے کے یہ جادے تھے امام محمد امام یوسف لہر رحمہ اب وہ بھی جادے تھے اور آج بھی ہمارے آن کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وہ فرما دیا ہے اور وفاقی شہری عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی وہ جاد ہے تو ان ججز کے بنائے ہوئے وہ قوانین تھے ہزار سال پہلے کے قوانین اس معاشرے میں جہاں عورتیں منڈیوں میں بکا کرتی تھی ان قوانین کو اور غیر متبدل اسلامی قانون کا کہا کہ وہ نافذ کرنا ہزار سال پیسے نے جانے والی بات ہے ایک ہی چیز جو پہلی اصولی بات کہی کافرانہ حکومت اور اسلام کی حکومت میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی حکومت میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت ہر قانون کو یہ دیکھو کہ قرآن کے خلاف تو نہیں جاتا اس کے مطابق ہے اسلامی ہے اس کے خلاف جاتا ہے کافرانہ اسی میں یہ عورتوں کا معاملہ بھی بہائے گا اور قرآن کی روح سے اگر یہ باتیں تیہ ہوگی تو یہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ ان کے حقوق کیا ہے ان کا مقام متین ہو جائے گا حقوق میاں بیوی کی اصیح سے متین ہو جائیں گے باہمی ایگریمنٹ کی بھی میں نے ارز کیا کہ اس مملکت میں بنیادی چیز یہ تھی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا اقتدار قوت کے زور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا امت کے باہمی مشاورت سے یہ عمور سارے تیہ ہوتے تھے اور یہ سارے عمور تیہ ہوتے تھے قرآن کے غیر متبدل اصول و قوانین کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا جو اعلان کر دیا کہ کوئی ایک فرد بھی اگر رات کو بھوکا سو گیا ہے تو وہ مملکت اسلامیہ نہیں ہے کسی ایک نے بھی وہاں سے کوئی ایسی چیز لے لی ہے پائی تک بھی اگر لے لی ہے کہ جو اس کی نہیں ہے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہتی وہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ بیت المال کا خزان سے جھاڑو دے رہا تھا تو وہ اندر سے جو کورا نکلا تو اس کورے کرکڑ کے اندر ایک پائی تھی اب تو پائیاں ہوتی نہیں ہیں وہ سب سے چھوٹا سکھا جو ہوتا ہے جس کا کچھ آتا ہی نہیں ہے اب تو پیسے کا کچھ نہیں آتا اب تو چونی کا کچھ نہیں آتا فقیر بھی اس کو پھینکے چلا جاتا ہے تو وہ ایک پائی تھی تو وہ کہاں اس کو رکھے ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا پاس اس نے اس کو دے رہی وہ بچہ حضرت عمرہ تعالیٰ نہ ہو کہ کسی عزیز کا بچہ تھا وہیں گھر میں رہتا تھا وہ بھاگا بھاگا آیا جیسا بچے آتے ہیں پیسر لبا پیسر لبا خوشی خوشی گھر میں آیا آنکہ پوچھا کہاں سے لیا اس نے کہا کہ انہوں نے یہ دیا ہے ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچے تھے خزانچی صاحب تو برابہ آ گیا اس سے کہا کہ کیوں بھائی میں نے تمہارے ساتھ کونسی کوئی برائی کی تھی جو تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا کہنے لگے جی کام اٹھا میں نے میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کہنے لگے بیت المال کی یہ پائی جو ہے یہ میرے اس بچے کو تم نے دے دی اگر یہ کل کو خدا کے حضور پائی ہوگی خدا ہوگا میں ہوں گا اور وہاں یہ ہوگا کہ کس طرح سے تم نے اپنے گھر میں یہ بیت المال کی پائی رکھ لی تو میں کیا جواب دوں گا تم نے یہ کیا ہے میرے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کے داخل کرو بیمار تھے شہد کی ضرورت پڑ گئی طبیب نے لکھا کہ شہد چاہیے شہد گھر میں نہیں تھا بیت المال میں تھا کیبینٹ کی کابینہ کی میٹنگ بلائی اس میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا اور ان کی اجازت سے کوئی دو طول شہد تھا جو لیا گیا اسی وجہ سے عمر آخری عمر میں مرز الموت میں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو تو پھر جو یہ خنجد لگا تھا پیٹ چاک ہو گیا تھا انتریاں کٹ کے باہر آ گئی ہوئی تھی یہ حالت تھی اس میں اس حالت میں حباب رفاقات ساتھ آ رہے تھے کہ آخری وقت ہے آپ کو اتمنان دیاتے تھے کہ آپ نے بڑے ہی عدل و انصاف سے یہ حکومت کی ہے خدا کی ذمہ دار فائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے انصاف سے کام دیا ہے اس لئے ہم اس کے لئے یقیناً شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت لکھ دے گا صاحب آپ کا وہ مقام ہوگا آخر دور میں جو لکھ کرتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میری تعریف کر رہے ہو جنت کی بشارت دیتے ہو مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ اگر عمر نے کسی کمزور پر زیادتی کی ہوگی اور اس کی فریاد آسمان پر پہنچی ہوگی تو عمر کی ساری کی ساری نیکیاں صاحبِ عرش کے حضور بے وزن ہو جائے گی مجھے یہ ڈر مار رہا ہے یہ خطہ سارا ہے ذمہ داری کے احساس کی یہ کیفیت تھی تو یہ عزیزہ نے مند جس سے آپ اسلامی منلکت حکومت اسلامی نظام اسلامی قوانین یہ قوانین کے الفاظ کا سوال نہیں ہے یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مملکت کا مقصد کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہیں ان چیزوں کو نفاظ کرنا ان کا اپنا ذاتی کریکٹر کردار و صیرت کیا ہے ان کے عصار کی کیا قفیت ہے ان کے ذمہ داری کے احساس کا کیا آدم ہے یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں ورنہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کے قوانین کو انڈیا دالے بھی اپنے ہاں نافذ کرنے انہوں نے بھی تو شراب پر ممنوع قرار دے دیا تھا تو یہ قانون نافذ کرنے تھے وہ حکومت اسلامی تھوڑے بن جائے گی سارے مسلمانوں کی حکومت بھی اسلامی اسی صورت میں بنے گی دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیئے اس کے اندر کی خدا کی کتاب کی حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو نطع کرنا اور معاملات کا تصفیہ امت کے مشاورت سے کرنا اور زربراہان مبتلت یا عرباب اقتدار کی صیرت اور کریکٹر اور کردار کو قرآن کے قالم میں ڈھلا ہوا ہونا یہ چیزیں ہوں گی عزیزہ نے مان تو وہ مملکت اس مثالی مملکت کے نمونے کی بنے گی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی اور اسی کا نام اتباع سنت رسول اللہ ہوگا یہی نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا کرسہ پہنتا تھے یا کتنا لمبا دستات بانتے تھے یہ اتباع سنت نہیں سنت کی اتباع یہی ہے کہ حضور نے سربراہ مملکت ہوتے ہوئے اپنی زندگی کس طرح سے مزاری تھی یہ ہے عزیزہ نے مان آت کے مضوع کے متعلق میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں آپ کا شکر گزار ہو کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری معروضات کو سنا ربنا تقبل مننا انہاں تکشمیل علی شکریہ شکریہ